گورگنا تھانا شیط کے رسول پور محلے میں حاجی زمیرول حسن عرف تنو کی کپڑے کی دکان مل کلارت شٹورس میں رویوار کی رات اگیاد کارونوں سے آگ لگ گئی جس کے کارونوں دکان میں رکھا قریب 35 سے 45 لاکھ کا کپڑا جل کر خاک ہو گیا راتری کے سمیں آگ لگنے کی گھڑنا پر اسثانیے لوگوں نے تتکال اس کی سوچنا فائر بگریٹ اور دکان مالک کو دی موقع پر پہنچی فائر بگریٹ کی دو گاڑیوں نے آگ پر کابو پانے کا پریاس کیا لیکن اس کے پہلے ہی پوری کی پوری سامان جل کر خاک ہو چکا تھا گورگپل نیو سے بات کرتے ہوئے دکان کے پروپرائیٹر حاجی زمیرول حسن نے بتایا مناسب فراغیٹر حسن نے کی دائم را ہے ہیں موسیقی 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 ملکان ہم اس کا بات لگا ہے موسیقی اب یہ یہاں پہ تو عدمی بتا رہے ہیں دو سے تین کے بیچ میں لگی اور ہم کو ایک ٹوچنا ملی ہے ساڑھے تین بجے بگل کا کوئی عدمی ہمارے پاس پھون کیا گردو نام کا عدمی تھا ہوتے نے پھون کیا ہم کو بولایا تو یہاں پہ ہم آئے دیکھیں دوٹو دمکل اور ایک سو نمبر کی گاڑی کھڑی تھی انہی لوگ تب آ کر کے تالہ اولا کھولے ہم تالہ کھولنے میں بھی دکھت تھی سو اٹھایا گیا دو تین بار اٹھایا گیا تھا لے آپ کو ایک دمکل جر کے رہے ہیں پینٹس سے چالیس اللہ گروہ پیرا کم سے کم نکسان مبرانہ پینٹس سٹھ 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 نکاب لے گا سب چیز تھائی نہیں ریڈی میٹ نہیں تھا ریڈی میٹ آئی کمیٹ ریڈی میٹ میں صرف نکاب تھا باز نہیں ہم آئے تو یہاں پہ دیکھی ہیں وہ لوگ کھڑی تھی